اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسی ایف کوکنگ فائملی کیسے آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے خریت سے ہوں گے اچھی صحت کو انجوائی کر رہے ہوں گے جناب آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں رمضان سپیشل پھلکیوں کا ایڈیا پھلکیوں کی ریسپی تو چلیں فٹا فٹ سے مزے دار سی پھلکیاں بنانا شروع کرتے ہیں جو کہ آپ نے بنا آگے راکھتے ہیں اور سارا رمضان اس کو مزے لے لے کے کھانا ہے پھلکیاں بنانے کے لئے میں نے ایک کپ بیسن لیا ہے اس کو چھان لیتے ہیں بیسن کو اچھی طرح سے چھان لیں اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون اس میں میٹھا سوڈا ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے پانی ڈال کے میں نے آدھے کپ سے کامی پانی اس میں ڈالیں اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ابھی مجھے تھوڑا گڑا لگ رہا ہے تو دو تین ٹی سپون اور اس میں پانی ڈالیں گے تو ٹوٹل تین بڑا چار کپ پانی اس میں گیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک اس کا پتلا سا بیٹر بن جائے گا اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے پھینٹنا ہے پہلے اس کو ایک دو منٹ پھینٹیں گے اور ساتھ ہی ہم نے شامل کر دیا ہے ایک ٹی سپون آئل کا آئل ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح سے ایک سائٹ کو چمچ چلاتے ہوئے پھینٹ لینا ہے تاکہ اس میں تھوڑی ایر پرڈیوس ہو جائے اور پھر ہم نے اس کو ڈک کے پندرہ بیس منٹ کا ریسٹ دینا ہے ریسٹ دینے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بیٹر جو ہے پھول گیا ہے اور کیک کے بیٹر کی طرح یہ ریبن کی طرح نیچے گر رہا ہے تو بس ہمارا بیٹر ریڈی ہے آئل ہم نے پہلی رکھا ہوا چولے پہ اور ایک اس طرح سے گہرے چمچ میں ہم لیں گے یہ والا بیٹر اور یہ چمچ کھانے پکانے والا ہے چول پکانے والا اس کے اوپر ہم یہ ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی بیک سائٹ سے اس کو ہلکا ہلکا اوپر اس کے چلاتے جائیں گے تو سارے نیچے چھوٹے چھوٹے دانیں بندی کے بن کے گریں گے اور چونکہ تیل بہت گرم ہے نیچے تو ساتھ ہی ساتھ یہ پکتے جائیں گے دو تین منٹ میں ہی یہ فرائی ہو جائیں گے اب ہم اور تھوڑا سا بیٹر ڈالیں گے اور اب میں نے جو ہے نا چمچ وہ چھوٹے سراخوں والا لیا ہے تو جیسے آپ نے بندی بنانی ہو جتنی بڑی پھلکیاں بنانی ہو سساب سے سراخوں والا چمچ لینے اور اگر آپ نے بڑی بڑی پھلکیاں بنانی ہیں بلون ٹائپ تو پھر آپ چمچ سی ڈال دیں انٹریکٹ اس میں تو یہ دیکھیں جی بندی ہماری بڑی مزے دار سی پھلکیاں بندی والی جو ہے نا وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہیں ایک دو منٹ میں یہ فرائی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اتنی مزے کی لگتی ہیں اور آپ کو پتہ رمضان ہے تو رمضان میں چارٹ میں فروٹ چارٹ میں اور دہی بلوں میں ہر جگہ تقریباً دیلی یہ چارٹس میں یوز ہوتی ہیں تو بنا کے آپ رکھ لیں میں نے ایک کپ سے بنائی آپ ون کے جی کی بنا لیں گے تو مہینہ رام سے گزر جائے گا یہ دیکھیں جی اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ڈالنا ہے زیپ لوک بیگ میں اور اس کو فریز کر دیں نیچے بھی ویسے فریز میں یہ چال جائیں گی تقریباً دس پندرہ دن اور اگر آپ نے زیادہ ٹائم کے لیے اس کو بنا کر رکھنا ہے تو فریزر میں راکھ دیں اوپر تو مزے دار پھولکیاں گھر میں ریڈی ہو جاتی ہیں بزار سے لانے کی ضرورت نہیں گھر میں صاف ستری چیزیں بنایا کریں جی درن آپ کیسے لگے آپ کو ہماری مزے دار سی پھولکیوں کی رسپی اچھی لگی ہے تو اس کو فرینڈز انٹر فیملی میں شیئر کریں اور پھر ملیں کسی نئی مزے دار رسپی کے ساتھ ستے پوزیٹیو ستے ہلتی اللہ حافظ